تو آج کی ہماری اس کلاسز میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں پروٹیکشن میتھار ہم نے لانس کلاسز میں بات کی تھی دیجل فارمٹنگ کی اور آج ہم بات کریں گے پروٹیکشنز کی تو کنڈیشنز یہاں پہ جو پروٹیکشن کی بات آتی ہے کہ ہم کسی سیڈ کو یا کسی ڈیٹا کو یا کسی فائل کو کیسے پروٹیکٹ کریں گے تاکہ کوئی بھی unknown person میں فائل کے ساتھ کسی بھی طرح کا چھینچا نہ کر سکے میرے بینا پروٹیکشنز کے جسے آپ کے سامنے ایک ایئیہ ہے میں چاہتا ہوں کہ کوئی بھی person اس پر کوئی اسی بھی طرح کا ایریٹ پر کر سکے شیٹ کے اوپر میں جاؤں گا اور یہاں پہ میں پروٹیکشنز شیٹ اور یہاں پہ اپنام پاسپورٹ ڈالیں گے ایک اوکی کرتے ہیں پھر ہم اگیر پاسپورٹ ڈالیں گے ایک اوکی کرتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں کسی بھی طرح سے ہم کسی طرح نہیں کر سکتے کسی طرح کا فارمیٹنگ ہی نہیں کر سکتے ہم اس کو سیلیکٹ کر کے کوپی کر سکتے تو میں چاہتا ہوں کہ کوئی ڈیٹا کوپی بھی نہ کر سکے تو اس سے پہلے ہمیں جاننا ہوگا کہ ہم پاسپورٹ دیتے ہیں پاسپورٹ دیتے ہیں یہاں پہ بہت سارے چیک باکس یہ چیک باکس کیا چیز کے ہیں پہلے چیز کو چلیں سمجھتے ہیں تو بیسکلی کیا ہے یہ آپ کا ہوتا ہے allow user of this worksheet to آپ اس کے بعد مطلب کی پاسپورٹ ڈالنے کے بعد user کیا کیا کر سکتا ہے تو بیسکلی یہاں پہ ہوتا ہے select lock and select unlock default کیا ہوتا ہے select lock and select unlock اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے ایسا کچھ کرنا ہے تاکہ select ہوتا جائے تو یہاں پہ جو format ڈال گیا پاسپورٹ ڈال گیا تو اب کیا ہوگا کہ اس پہ ہم formatting کر سکتے ہیں سو پاسپورٹ ڈالتے سمیں ہم کیا کریں گے جہاں سے جو protection کا مطلب میں ہے اس protection والے ٹائپ کو یہاں سے uncheck کر دیتے ہیں تو protection والے ٹائپ کو ہم یہاں سے uncheck کر دیتے ہیں اب اس میں میں پاسپورٹ ڈالوں گا اس میں یہاں پہ ون ڈال دیا پاسپورٹ ڈالتے سمیں یہاں پہ کنفرم پاسپورٹ میں ہاں لکھا ہوا ہے if you lost and forget the password cannot be recovered اس سے مطلب ہوا کہ آپ پاسپورٹ ڈالتے سمیں اگر آپ پاسپورٹ ڈالتے سمیں اگر آپ پاسپورٹ بھول گیا پاسپورٹ ڈالنے کی کچھ مہینے پاسپورٹ بھول گیا تو اس کو recovered نہیں کیا جاسکتا لیکن کچھ انٹرنیٹ پہ ٹولز ہیں جو پاسپورٹ بریک کر دیتے ہیں لیکن سالے پاسپورٹ کو بریک کرنا کی ایڈٹی نہیں ہے کہ complicated password ہوگا تو بریک نہیں کر پائے گا یا پھر بہت لمبا ٹائم لے لے گا سو آپ دھیان سے پاسپورٹ ایسا رکھیں جو آپ یاد رکھیں بھولے نہیں چیز میں چاہتا ہوں کہ میں اس پر کسی طرح کی انٹری کر سکو اس سے آگے ہم انٹری نہ کر سکے تو یہاں پہ کیا ہو کہ میں اس کو سیلٹ کر کے کیا کروں جس سے میرا پاسپورٹ اس پہ اپلی کبر نہ ہو تو پاسپورٹ ڈالتے سمیں ایک چیزہ جہاں پہ دیکھے لکھا ہوا ہے کہ پروٹیکٹ ورکشیٹ ایک کنٹینڈ آف لکٹ سیلٹ اب مطلب کیا ہوا کہ جو لکٹ سیلٹ ہے اسی پہ پاسپورٹ اپلائی ہوتا ہے اب لکٹ سیلٹ اور لکٹ سیلٹ کیا ہوتا ہے چلی اس کے بارے میں ڈالتے ہیں تو کیا ہوا تو ہر ایک سیل کو بیک گراؤنڈ اور یہاں ایک میں پہلے پروٹیکٹ کرنا ہوں میں اس کو آئیٹ کنٹین کر کے اگر میں یہاں فارمیٹ سیلٹ میں جاتا ہوں تو اس کے پروٹیکشن میں لکٹ پہ کلک ہے جس کے فارمیٹ سیلٹ کی پروٹیکشن میں لکٹ پہ کلک ہے ہوا لکٹ سیلٹ ہے مطلب کیوں پاسپورٹ کو سپورٹ کر رہا ہے تو میں نے کیا کیا کہ جو ایریا ہمارا کلرڈ ہے اس ایریا پہ گیا اور یہاں فارمیٹ سیلٹ میں آکے میں اس سیلٹ کو آن لکٹ کر دیا لکٹ کو انشک کر دیا تو اب یہ سیل ہے ہمارا آن لکٹ سیلٹ مطلب کی پاسپورٹ کو سپورٹ نہیں کر رہا ہمیں اس پر پاسپورٹ ڈالوں گا میں پاسپورٹ نہیں ڈالتا ہوں بہت آپ لوگ پاسپورٹ ڈالیے گا بتایا ہے کہ پاسپورٹ کو بہت زیادہ ہے اس لیے نہیں ڈالتا ہوں میں اسی بھوکے کر دیتا ہوں پھر پاسپورٹ اپنائی ہو جائے گا تو یہاں پہ میں ٹائپ کر سکتا ہوں کسی ایریا کو بہار رکھنے کی جانتے ہیں ہم اس کا اُلڈا کرنا چاہو مطلب کی میں چاہتا ہوں آپ کی پرٹیکلئے ایریا پہ ہی پروٹیکشن رہے آپ کی پروٹیکشن رہے آپ کی آپ دوسرے جوائن کے لیے آپ کی پرٹیکلئے ایریا پہ ہی پروٹیکشن رہے باقی ایریا پہ نہ رہے جیسے کہ میں یہاں پہ ایک کم خطا ہوں گلر کر دیتا ہوں تو ہم کیا کریں گے ہم جانتے ہیں کہ پوری سیٹ جو ہوتی ہے دیفارٹ لکت ہوتی ہے تو یہاں وان اور اے کی بیچ میں جو ٹرینگل ہے اس پہ کلک کروں گا اور اس پہ رائٹ کلک کرنے کے بعد فارمیٹ سیل اور یہاں سے لکت کو انچیک کر دی تو اب پوری سیٹ اللکت ہوگی مطلب پاسپورٹ ڈالنے میں کہیں بھی ٹائپک کر سکتا ہوں دیکھیں مجھے اس ایریا کو اللکت رہنا ہے تو میں نے سیلیکٹ کیا رائٹ کلک کیا فارمیٹ سیل بے گیا اور اس پہ واپس لکت کو لگا دیا اب میں پاسپورٹ اپلائی کرتا ہوں تو کیا ہوگا کہ میں یہاں پہ ٹائپ کر پا رہا ہوں بہت یہاں پہ ٹائپ نہیں کر پا اس پہ کرسر ہی نہیں جا رہا ہے تو ایسے کسیس کے لیے اس کا استعمال کرتا ہے بہت اس کا بینیفٹ کیا ہے چلی یہ ایک بینیفٹ کیا ہے بینیفٹ کیا ہے کہ ٹیٹا ہم بناتے ہیں جیسے کہ میں یہاں پہ دیتا ہوں نیم میں دیتا ہوں سٹی نہیں سٹی نہیں یہاں پہ پانٹی تھی پھر امان پانٹی تھی پانٹی تھی ملٹیپلائی بائی امارٹی بیشتی ہے ہمارا امان کا اتھا پرسنٹ ممیشن ہے امان کا ٹو پرسنٹ اس کا ٹوٹل ہے اور اس کو میں نیچے تک ڈرائب کر دیتا ہوں اب کیا ہے کہ میں امٹری کرتا ہوں جیسے میں لیکھا نیم اور نیم لیکھنے کے بعد میں یہاں پہ پانٹی تھی دیا اور یہاں پہ ملٹی دیا تو یہ اپنے آپ کلگلے پہ آتا ہے پھر سیٹی اور ایڈیا دینے کے لئے مجھے چار سیل وہاں پر جانا پڑتا ہے اور پھر یہاں پہ میں ہونے اور نورت دیتا ہوں کیا ہو رہا ہے کہ ہر ٹائپنگ میں مجھے چار کولنگ یہاں پہ جانا پڑتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ کوئی پرسنٹیج ہو تو یہاں پہ اٹھارے کے جگہ پہ بیس پرسنٹ بھی کر دے ایسا بھی ہو سکتا ہے فارمولا بھی ایریٹ کھونے کا چانسز ہے تو مجھے بتا ہے کہ مجھے اس ایڈیا پہ ٹائپ ہی نہیں کرنا ہے تو میں اس ایریٹ کی ٹائپ کرنے کی اتھاریٹ ہٹا جاتا ہوں کہ کوئی فارمولا کو چینز نہ کر سکتا ساتھ بھی میں اس پہ جانا بھی نہیں جانتا ہوں میں کرسنٹ بھی اس پہ نہ جا سکتا سب سے پہلے پوری سیٹ کو سیلیکٹ کریں فارمیٹ سیل میں جائیں گے اور انلاک کر دیں لیکن یہ جو ایریٹ ہے اس کو سیلیکٹ کریں گے فارمیٹ سیٹ اور اس کو آپس لکٹ کر دیں اس کے بعد پاسپورٹ ڈالتے سمیں اگر مالی چاہے میں نے پاسپورٹ ڈال دیا کچھ نہیں کیا پاسپورٹ ڈال دیا تو کیا ہوگا کی اب میں یہاں دون لکھوں گا اسے میں لکھا یہاں پہ یہاں پہ 78 ڈالا تو اس پہ کلکلیٹ ہو جا رہا لیکن میں اس پہ چینج نہیں کر رہا لیکن میں اس پہ کرسر لیتا ہوں لیکن ہوتا ہے کہ مجھے وہ ہی مجھے وہ ہی کیا کرنا پہ رہا ہے کہ اس کو مووو کرنا ہے تو مجھے یہاں پہ جانے 4 سیلز 4 سکنڈ ہر انٹری 4 4 سکنڈ بیسٹ ہوتے ہیں 4 سکنڈ تو میں چلتے میرا cursor بھی اس پہ ناج ہے تو میں right click کروں گا unprotect کروں گا پہلے اور پھر protect کرتے سمئے یہاں پہ کیا ہے locked sale and unlocked sale تو میں نے بلا کہ select only for locked sale unlock sale lock sale check کر دیا کیا benefit ہوگا جیسے میں یہاں پہ لکھا اور جیسے یہاں پہ لکھا دیکھیں کیا ہوگا کہ میں جیسی type یا arrow کی place کروں گا میرا direct city پہ چمجھ جائے گا مطلب ان دونوں کے بیچ میں select ہی نہیں کر پا رہا تو نہ select کر پاؤ گا تو نہ edit کر پاؤ گا نہ پاؤ 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 ہے یہاں پاؤ مالی پاؤ اور مجھے ان تین city کرنا تو مجھے کیا کرنا کہ مجھے ان تین پہ ان ٹریک کرنا ہے جب میں یہاں س cursor paste کروں تو down نہیں سیدھے direct یہاں پہ jump ہونا چاہیے مطلب کہ جہاں ٹائپ کرنا ہے میرا cursor b وہی وہی move کرے اس جگہ پہ move نہ کرے تو اس case میں کنٹرول سیلیکٹ کر لیا سب سے پہلے تو میں اس کی format سیل میں جا کے unlock کروں گا تاکہ میں اس پہ data ایٹی کرس کو protection کے بعد بھی ہم اس پاس پاس کرس اور نحن جائے گا اور کرس جائے گے تو ٹائپ کہاں سے ہوگا تو سمجھ میں آگیا راکیز جی ملیز جی بھان 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 جی آیا سر سمجھ سر ایک سمجھ نہیں یہ اپن روک لگ جاتے ہیں یہ کانچ اپلائی کرتے ہے شروع میں نہیں ایک منت 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 کیا پوچھ دعا بتائیں گے سر سو رائے سمجھ نہیں سر یہ جو لوگ لگ لگ ہیں یہ کانچ اپلائی ہوگا سرو آج میں آپ آج کر کے فرمیٹ سے کر رہا ہوں آج آج آپ جہان سے نہیں دیکھ رہے گا میں اس چیز کو بیس بار بار آج کئی سو سو جگہ میں بیٹھیں گے سو آج سو جگہ میں بیٹھیں گے یا پھر آپ ریو ٹائب میں بھی آپ کے سامنے پورٹیکٹ شیٹ ہوتا ہے اس پہ جا کے پاسپر ڈالنا ہے پاسپر لانے کے بعد آپ کو پاسپر کنفرم کرنا ہے لیکن دھیان لکھے پاسپر بھولیے گا نہیں پاسپر ڈکور نہیں ہوگا پھر اوکے کر دیجئے اس کے مان لکھے مجھے فارمولا ریموو کرنا ہے فارمولا کو hidden کرنا ہے یہاں پہ دھیان دکھئے گا کہ میں کچھ فارمولا لگائے ہوئے چاہے کوئی بھی فارمولا کیا ہونا چاہے آپ کل کل پیلیشن ہو چاہے آپ ورکشیت فارمولا مجھے اس فارمولا کو یہاں پہ نہیں دکھنے لینا تو جس سیل کو آپ فارمولا پہ نہیں دکھنا چاہتے ہیں اس سیل پہ کلک کل 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 اور یہاں سیس کو unlock کر دیجئے پھر آپ ok کر دیجئے اس کے بار جیسے آپ password apply کریں گے یہاں پہ password type کر Python form کر کریں گے یہ آپ کلک کر دیا and ok کلک 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 دیا اور کلک کر دیا اب آپ password apply کر دیکھ یہاں پہ آپ کچھ نہیں دکھ دیکھ رہا ہم نے کیا کیا تھا میں دوبارہ سمجھ آتا ہم نے جس جو سیل پہ formula ہے اس سیل کی اوپر گیا formal set میں گیا lock لگا lock لگا لگا hidden کو ہم نے check کر دیا hidden checked ہوتا ہے اس کو آپ کو check کر نا ہے اس پہ click کرنے کے بعد ok کریں گے جیس area selected area پہ select کیا ہے اور form itself ھائیدن کیا ہے اس پہ right click کر کے protect sheet کریں گے and ok کریں گے تو آپ کو یہاں پہ نہیں پاسپٹ ڈالی ہے تو یہ آپ کا حرزر اور میں اس کو copy کر کھیں اور بھی جا کے paste کرتا ہوں formula paste نہیں ہوا generally well paste as a value ہی ہوگا ہم بات کرتے ہیں کہ مجھے ایک area پہ ہی دو طرح پہ پاسپر لگا لگا جیسے مان لگیجئے کہ ایک ہی seat پہ میرے پاس دو area ہے Mr. A کے area مان لگیجئے اور Mr. B کے area ہے تو میں چاہتا ہوں کہ Mr. B جب file کھولیں Mr. A کے area پہ کچھ کرنا پائے اور باقی جگہ پہ کوئی کچھ نہ پائے دو لوگ میرے file پہ کام کرتے دونوں کو میں different password دھوں گا کیسے دھوں گا تو اس کے لئے آپ کو جانا ہوا review ڈائم میں یہاں پہ دیکھیں allow edit range ہے تو میں سب سے پہلے range کو select کرتا ہوں allow edit range پہ جاتا ہوں new پہ جاتا ہوں اور اس میں password ڈال دیتا ہوں password کو confirm کرتا ہوں واپس new پہ کلک کرتا ہوں اور یہاں آپ دیکھا ہے area اس کو change کرنا پڑے گا selected کو by default لے لیتا ہے تو واپس ہم اس area کو select کر لیں یا پھر ہم یہ کر سکتے ہیں کہ واپس میں اس area کو select کروں گا اور allow edit range پہ جاؤں گا تو one by one کرنا پڑے سب سے پہلے میں نے اس کو select کیا اور allow edit range پہ گئے new پہ گئے password کو confirm کیے اور پھر ok کیا پھر اس کو apply کیا پھر ok کر ہٹ گئے دوسری area کو select کیا اور allow edit range پہ گئے new پہ گئے اور یہاں پہ میں دوسرا password ڈال دوں گا دوسرا password اور پہ پہ ڈال لیں ok کر دیں اور اس کو apply کرتے ہیں and ok अभी applicable نہیں ہے यह applicable कब ہوگا جب میں seat protect کروں گا چاہیے یہاں سے right click کروں یا پھر یہاں سے کروں اور password میں کچھ password ڈال دیتے ہوں جیسے میں اس پہ type کرنے لئے جاؤں گا مجھ سے password پوچھے گا میں password ڈال دیا تو اب میں اس پہ کام کر سکتا ہوں اور اس پہ کام کر نہیں کوشش کروں گا تو again password پوچھے گا اس password الگ ہے گلت password سو اس پہ پاسپر ڈال گا تو password ڈال لگا اور کب تک password جب تک میں فائل کو دوبارہ سے open نہیں کر لیتا ہوں اگر میں نے فائل کو دوبارہ سے open کیا پاسپر واپس اپنی کے پاسپر منی سکر روال جی اور بھنوال جی کوئی داوٹ اس میں نہیں نہیں جی آل پر اوکی ہے ڈی کس بھلیں گے دوبارہ بتا دیں گے جی دکت ہے تو نہیں ہم آئے نہیں ہو گئے ہمارے اس کے بعد اگلہ پاپی آتا ہے کہ ہم سید کو ڈیلیت کر سکتے پوکہ ہم نے جب رائٹ کھ کر پروٹیکٹ سید کیا یا پروٹیکٹ سید کیا سید کے اندر ہے پوری سید کو ریلیت کر سکتا ہوں یہاں سے لیا اور پروٹیکشن تو رکھی 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 ہم نے بہت بڑے علماری میں تالہ اور بہت سای کمیونکیشن تالہ لگا دیا اور ہم نے گھر کھولا چھوڑ دیا اب کوئی تیجوری تو نہیں کھول سکتا پر تیجوری کو اٹھا دے سکتا ہے وہ ہی حال یہاں پہ ہوگی تو اب چاہتا ہوں کہ میری سید کو کوئی ڈیلیٹ نہ کر سکتے نہ اس میں نئی سید ایڈ سکتے یہاں آپ کو ریویو ٹائپ میں ریویو ٹائپ کے اندار پورٹیکٹ ورگ موک ہوتا ہے اس میں میں پاسپر ڈالکے پاسپر کو کنفرم کر دیا تو کیا ہوگا اب میں سیٹ میں کوئی بھی سیٹ کو نہ ڈیلیٹ کر سکتا ہو نہ نئی سیٹ آیڈ کر سکتا ہوں سیٹ تو آپ چاہتے کہ میرا فائل بھی open نہ ہو تو اس کے دو طریقے ہیں اگر آپ فائل نیا ہے تو save کرتے سمئے یا save as کرتے سمئے آپ جہاں پہ فائل کے نام بگرہ دیتے ہیں location بگرہ دیتے ہیں تو اسی میں آپ کو نیچے جو ہے اتنا بڑا کیا ہو جنر option پہ جائیے password to open and password to modify دونوں الگ password ڈال دیجئے password to open سے کیا ہوگا file open ہوگا password modify سے file edit mode open کیا جا سکتا ہے read only پہ کسی کے منیش جی کوئی ڈال آوٹ اس میں ہلو ہاں نہیں سر اور آپ منیش جی منیش کوئی ڈال آپ کو نہیں سر نہیں سر کلیر ہن پڑا ہن سر اکی اب ہم اس میں بات کرتے ہیں اس کے لئے تو file save as کرنا پڑے گا बट اچھو نئی file save کر دیں گے لیکن جب کوئی already ڈال file ہوتی list میں ہوتا ہمارا تو ایسے file کو save as کروں گا دوسرے نام سے دوسرے جگہ پر save ہو گا ایک copy بن جائے گی مجھے اس کی copy نہیں بنانی ہے کی میرے اس file سے بہت سارے all file formulae اور link کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ہم نے copy بنا دی سارے link ٹوٹ جائیں پھر سے دوبارہ سارے link کرنا پڑے گا جیسے آپ مان لیسے بہت سارے formule اس file سے لگا رکھوں جسے data اٹھا calculate کرتے آپ نے save edge کر دیا تو پروانے والے file سے link رہیں نہیں سو میں کچھاؤں کہ سب link سیم رہے بہت میرا password apply اس کے لئے آپ کو یہاں save edge کرتے سمیہ جو آپ کو info دیکھتا ہے فائل بنو bar open کرتے ہیں تو یہاں info دیکھتا ہے اس info کے اندر میں آپ دیکھیں گے یہاں پہ protect work تھی بتائے کون کون سی آپ protect ہے اور کس کو unprotect کرنا تو آپ یہ unprotect کر سکتے لیکن مجھے password apply کرنا ہے تو میں اس کو drop down کروں گا یہاں پہ دیکھے encrypt with password second option encrypt with password password یہاں پہ جائیے اور password apply کر دیں opening password سیف ڈالیں گے جی ہاں opening password تو آپ یہاں سی opening password ڈائریک ڈال سکتے ہیں file menu کے encrypted password جیسے مان لیجی کہ آپ کوئی file ہے اور بہت سال لوگ اس کو access کرتے ہیں تو آپ نے اس پہ click کر دیا تو یہ تھی ہماری protection من third classes اب آپ لوگ کے بعد کوئی doubt ہو کوئی topic کوئی repeat کرانا ہو تو بول سکتے ہیں بھگوان ڈال جی نہیں سر اور اکیل جی آپ کی کوئی پرولم نہیں ہے تو اس پہ ایک بار آپ لوگ ٹرائی کر کے دیکھئے اگلا ٹاپک ہمارا ہوگا ڈیٹا ہینلنگ سے ہمیں اس ٹاپک پہ کل ڈسکس کریں گے